اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں خوش آمتیت آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزدار سے میٹھا مارٹے جو ہے مارکٹ میں آ چکے اور ونٹر جو ہے وہ پاکستان میں چل رہا ہے اور ونٹر میں اگر مارٹے نے انجوائے کیا جائے تو ونٹر کا تو مزہ ہی نہیں تو ایک ایسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پچو کی یہ بہت فیوریٹ ہونے والی ہے تو اس کو بنانے کے لیے ایک کپ کے قریب دودھ لیا اور اس کے اندر ون فورتھ کپ ون فورتھ کپ کے قریب آپ اس کے اندر چینی ڈالیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ آپ چینی ڈال لیں ایک کپ کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچ چینی آئٹ کرنے کے بعد فلیم کو کر دیں گے میڈیم اور میڈیم فلیم کے اوپر مثال سے چمچ کو چلاتے ہوئے ٹھک نیس آنے تک ہم اس کو کوک کریں گے جیسے اس کے اندر ٹھک نیس آنے ہی لگے گی میں آپ کو فائنل اس کی لک بتاؤں گی ایک درمیانے سائز کا میں نے مالٹا لیا اس کو آپ نے چار اسوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے دو اسوں میں بھی ڈیوائیڈ کر لینا ہے چلنی کی مطلب سے اچھے سے اس کو ستین کر لیں گے اس طرح جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے بہت زیادہ جوس ہمیں اس کے اندر نہیں چاہیے دو سے تین کھانے کے چمچ جس جوس ہونا چاہیے جیسے کہ کپ میں آپ کو نظر آ رہا ہے دودھ اور چینی والا جو مکشر تھا وہ بھی ریڈی ہو چکے اور فائنلی آپ دیکھ لیں فلیم کو میں نے بند کر دیا اتنی ٹھکنے سمجھ چاہیے چمچ کو اپنے مسلسل چلاتے جانے اور بہت زیادہ دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو بنانے اور نان سٹک بطن میں ہی بنائے گا ورنہ یہ نیچے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اور سارے آپ کی ریس بھی حراب ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر کروا ہٹ آ جائے گی تو یہ تیار ہو چکے اب جو ہم نے تین کھانے کے چمچ ہم نے اورنڈ جوس نکالا تھا وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس طرح فلیم کو اپنے آن نہیں کرنا چولے کو اپنے بلکل نہیں چلانا بس چمچ کی مدد سے اسی طریقے سے جیسے ہی آپ کا جو چینی اور دودھ والا مکچر اچھے سے تھنڈا ہو گیا چینی اور دودھ والا مکچر اچھے سے تھنڈا ہو جائے اورنڈ جوس آئیٹ کریں گے چمچ کی مدد سے چلاتے ہوئے اتنی دے تک اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے جائیں گے کہ یہ ایک بلکل لیکوڈ فارم میں آپ کے پاس ریڈی ہو جانا چاہیے فائنلی کچھ اس طرح اس کے بعد آدھا کپ کی قریب آپ نے وپٹ کریم لینی ہے آدھا کپ کی قریب اگر آپ وپٹ کریم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چار سے پانچ پانچ فرات کے لیے آرام سے اس میٹھے کو بنا سکتے ہیں اس کے بعد بیٹر کی مدد سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹر کی مدد سے بیٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو ابھی دودھ چینی اور اورنڈ جوس والا لیکوڈ ہم نے تیار کیا تھا مکچر تیار کیا تھا اس نے بھی مکچر کو آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور ایک دفعہ بیٹر کو اچھے سے ہم چلائیں گے اب یہاں پہ ہم اورنڈ فوڈ کلر ایٹ کریں گے اورنڈ فوڈ کلر آپ لیں گے اور وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اورنڈ فوڈ کلر ایٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ اچھے سے اس کو مکس آپ کریں گے اور یہ میرے پاس مالتے کے چھوٹے چھوٹے میں نے پیسیز کر لیے تھے جب یہ میٹھے میں آپ کے موں کے اندر جائیں گے یہ بہت مزیدار آپ کو لگے گا تو جتنے زیادہ آپ ڈال لیں اتنے آپ اپنی ٹیسٹ کے گارڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں اور فائنلی یہ ریڈی ہو چکے اور ایک ایسا میٹھ ہے جو کہ آپ ایک دفعہ کھائیں گے اور پار پار آپ اس کو بنانے والے ہیں اور سو ٹرائی کیجئے گا اور اپنے ایک سپنے ایسا زور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینے پہ سبسکرائب کرنا مات بھول اللہ حافظ